کہ تمہارے رب نے اپنے اوپر رحمت کو رحم کرنے کو واجب قرار دے لیا ہے فرض کر لیا ہے اس بات پر کہ من عمل منكم سوءن بجہالتن کہ تم میں سے کوئی بھی کچھ بھی گناہ کر بیٹھے جہالت کی وجہ سے نادانی کی وجہ سے یا جانتے بوجھتے اپنے آپ پر ظلم کر کے جہالت کرتے ہوئے ثمتا ومن بعدی ہی پھر اسے احساس ہو جائے توبہ کر لے احساس ہو جائے استغفار کر لے واصلح اور اپنے آپ کو صدھار لے تو آپ کے رب نے اپنے اوپر واجب کر لیا رحمتوں کو رحم و کرم کو مغفرت کو اور یہ کہ وہ یقینا مغفرت کرنے والا رحم کرنے والا ہے موزید صادرین اللہ تعالیٰ کی رحمت بڑی وسیع ہے اللہ تعالیٰ نے کہ جس نے انسان کو پیدا کیا انسان کی فطرت انسان کے اعمال انسان کے تمام کرتوتوں سے بخوبی واقف ہے اسے یقینا پتا ہے کہ انسان سے غلطیاں ہوں گی انسان سے اونچ نیچ ہوگی اللہ کی نافرمانیاں ہوں گی انسان ہونے کے ناتے اس سے غلطیوں کا ہونا ضروری ہے جیسے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر انسان سے غلطی ہونی ہے اب ان میں بہتر وہ ہیں توبہ کرنے والے ندامت کرنے والے اپنی غلطی کو ماننے والے یہ ان سے بہتر ہیں جن کو اپنی غلطی کا احساس تک نہ ہو جو اپنی غلطی کو غلطی نہ سمجھیں اپنی غلطی پر ندامت نہ کریں تو معزیز حضرین انسان سے غلطی ہونی لازم ہے اونچ نیچ ہونی لازم ہے کبھی شیطان کے بہکاوے میں آ کر کے کبھی نفس پرستی میں کبھی اپنی خواہشوں کا شکار ہو کر کبھی دوستوں کے خاطر کبھی دنیا کے خاطر کبھی اپنی بیوی کے خاطر کبھی اپنے بچوں کے خاطر کبھی اپنے دنیاوی نفع نقصان کے خاطر اس سے غلطیاں عام طور پر ہوتی رہتی ہیں اسے چاہیے کہ وہ اپنی غلطی کو غلطی تصور کرے اپنی غلطی کو غلطی مانے احساس پیدا کرے یہ اس کی اللہ کی طرف سے مغفرت کے پانے کی ایک بہترین نشانی ہے معزیز حضرین نبی کریم علیہ السلام جب نبی بنا کر بھیجے گئے صحابہ نے آپ پر ایمان لایا آپ کے ساتھ مدینے میں رہنے لگے اس معاشرے میں بھی غلطیاں ہوئیں صحابہ سے بھی اونچ نیچ ہوتی رہی صحابہ سے بھی کبھی اللہ کی نافرمانیاں ہوتی رہی نبی کریم علیہ السلام کا ان صحابہ کے ساتھ یا ان لوگوں کے ساتھ جن سے غلطیاں سرزد ہوئیں آپ کا کیا معاملہ تھا آپ کیا کیا سلوک تھا آپ کا کیا تعامل تھا یہ جاننا بڑا ضروری ہے اگر ہم میں سے کوئی یہ سمجھے یا جس سے گناہ ہو جائے اس کے تعلق سے یہ خیال کرے کہ وہ بہت ہی حقیر آدمی ہے گنہگار آدمی ہے اس کو حقارت کی نگاہ سے دیکھنے لگے زلت کی نگاہ سے دیکھنے لگے اپنے آپ کو بہتر سمجھنے لگے اپنے آپ کو نیک گرداننے لگے دوسروں کو اپنے سے کم تر گنہگار نافرمان تصور کرنے لگے تو یاد رکھیں یہ طریقہ نبوی حدیع نبوی کے خلاف ہے نبی کریم علیہ السلام کے پاس جب کبھی کوئی صحابی گناہ لے کر پہنچتے اپنی غلطی لے کر پہنچتے تو نبی کریم علیہ السلام نے ان کے ساتھ بہتر معاملہ کیا ان کے ساتھ اس نے سلوک کیا ان کی غلطی کی ندامت پر ان کی تعریف کی ان کی غلطی کی ندامت کو ان کے لوٹنے کا ذریعہ بنایا اللہ سے قریب ہونے کا ذریعہ بنایا یہ نبی کریم علیہ السلام کا عام سا اسلوب ہے جو ہمیں یہ سکھاتا ہے یہ اللہ کے نبی کے سنت ہے جو ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہم گناہگاروں کے ساتھ خطاکاروں کے ساتھ غلطی جن سے ہو جائے ان کے ساتھ کس قسم کا معاملہ کریں یاد رکھیں انسان سے جب غلطی ہو جائے شیطان کے بہکاوے کا شکار ہو جاتا ہے شیطان چاہتا ہے کہ اسے زلیل کرے شیطان چاہتا ہے کہ اسے جہنم کے راستے پر لے کر کے چلے مسلم معاشرے کی یہ ذمہ داری ہے علماء کی یہ ذمہ داری ہے رشتہ داروں کی ذمہ داروں کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس کو شیطان کے مکر سے شیطان کے فریب سے نکالیں شیطان کے مکر میں اور اس کو نہ ڈھکے لیں بلکہ اس کے لیے خیر کے راستے امید کے راستے توبہ کے راستے کھولیں